ویلکم بیک ٹو مائی چینل تینک اباؤٹ لائیو اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑاچی کا کس خدر خوبصورت سا موسم ہوا واہ ہے تو ایسا کرتے ہیں پہلے ہم بناتے ہیں یہاں ایک یمی سا ایک سینوچ اور اس کے بعد ہم جلتے ہیں باہر جن پر یہاں میرا سینوچ ہوگی ہے یہاں بہت یمی سا میں نے ایک سینوچ بنایا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اوپر اور وہاں پہ تھوڑی چی دھوٹ نکلی ہوئی ہے بارش کے بعد سردیوں کی دھوپ آپ کو پتا ہے کتنی فائدہ مند ہوتی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو آج انسانی جسم پر سورج کی روشنی کے کیا فوائد ہیں اور سورج کی شوائوں سے کس طرح ہم صحت پاسکتے ہیں مختلف بیماریوں میں تو یہ سب باتیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ انسانی صحت کے لئے سورج کی روشنی کے کیا فوائد ہیں اور وہ کیوں امپورٹنٹ ہے کس طرح ورک کرتی ہے تو جو دھوپ ہے قدرت کا بہتر ہی نتیہ ہے دھوپ نہ صرف ہمارے لئے صحت پاکش ہے بلکہ ہمارے جسم کو بھی کیا ہمراہ سے محفوظ رکھتی ہے دھوپ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں وائٹامین ڈی کی کمی کے باعث جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہوتی ہیں سکہ پن ہوتا ہے اس کے علاج میں بھی سورج کی روشنی کی اہمیت کو مانا چاہتا ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو مرگیاں ہیں ہماری اور مرگاں کتنے مزے سے سنبات لے رہے ہیں اور کتنے مزے سے سنلائٹ کو انچوائے کر رہے ہیں بہت مزے سے دھوپ سیک رہے ہیں اپنے پروں کو کھول کر بیٹے ہوئے ہیں اور سورج کی شوائوں سے توانا ہی حاصل کر رہے ہیں ہم نے بتا دیا کہ دھوپ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں وائٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی کو پی پورا کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دھوپ کی شوائیں انسولین پر بھی اثر انداز ہو کر خون میں جو گلوکوز کی سطح کو کم کرتی ہیں جس سے زیاب تیس کم ہوجاتا ہے اور اس کے علاوہ آنکھوں کے ذریعے جو سورج کی شوائیں ہمارے جسم کو حاصل ہوتی ہیں اس سے تابعیت جو ہے بلکل فریش ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو دھوپ کے مریض ہوتی ہیں ان کو بھی دھوپ لینی چاہیے اس سے جو ہے سٹریس جو ہے کم ہو جاتا ہے دھوپ کے مرض میں کم ہی آتی ہے اور کافی حد تک تو ختم ہو جاتا ہے جو سورج کی شوائوں سے توانا ہی حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے وہ صبح طلوع افتا کے وقت سورج کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور لمبے لمبے سانس لیں وہ بہترین وقت ہوتا ہے اگر آپ اس وقت نہیں لے سکتے تو آپ دن میں لے سکتے ہیں لیکن وہ کس طرح لے سکتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتی ہوں اس کے علاوہ جو سن لائٹ ہے وہ نیسرل بے ہے وائٹمین ڈی حاصل کرنے کا سردیوں میں دس سے پندرہ منٹ جو ہے آپ مد ڈے سن لائٹ جو ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں گیٹنگ ٹو مچ سن لائٹ اس ٹینجرس فور یا سکن بہت زیادہ آپ کو نہیں لینی ہے تیز دھوپ ٹائمنگ ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ سن لائٹ حاصل کریں سن لائٹ لیں اپنی باڈی کو سن بات دیں جو سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے سن لائٹ وائٹمین ڈی لینے کا وہ ہوتا ہے صبح دس بجے سے بارہ بجے کا ٹائم اور یہی یہاں پہ بھی جو ٹائم ہو رہا ہے جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اسی ٹائم کے دنمیان میں بھی سن لائٹ حاصل کر رہی ہوں اس دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہوں ویڈیو بھی شوٹ کر رہی ہوں اور یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے سن لائٹ آپ کو لینے کے لیے بیسٹ ٹائم ہے یہ ابھی جو سردیوں میں کراچی میں جو بارش ہوئی ہے یہاں پہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں سب گھیلا ہوا ہوا ہے اور آج دھوپ نکلی ہے تو بہت مزے کی دھوپ لگ رہی ہے بہت انچوائے کر رہی ہوں میں بھی اس دھوپ کو کیونکہ جو سن لائٹ ہے وہ آپ کے ایمنٹی سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے دھوپ کی کرنے جو ہیں کیریسٹرول کو بھی کم کرتی ہیں زیابتی اس کے مرض میں بھی دھوپ سے کمی آتی ہے اور دھوپ سے جو جسم میں کیلشم جبز کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور جو دھوپ ہے بالوں کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے سٹریس کو ریڈیوز کرتی ہے بونز کو سٹرانگ کرتی ہے اور آپ کی جو ڈپریشن ہے اس کو فائٹ آف کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ سلیپنگ کالیٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی سن لائٹ امپروف کرتی ہے اگر ہم بات کریں فل بوڈی سن بات کے حوالے سے جو لوگ سیاد کے حوالے سے فل بوڈی سن بات لینا چاہیں وہ کس طرح لے سکتے ہیں وہ صبح کے ٹائم دس بجے گرمیوں میں بیس منٹ لے سکتے ہیں اور اگر سردیوں میں آپ لینا چاہیں تو وہ ٹو آورز تک دو گھنٹے تک سن بات لے سکتے ہیں اسی طرح اگر دھوپ بڑھتی جائے گی دھوپ میں تیزی آتی جائے گی تو یہی بیس منٹ کم ہوتے جائیں گے اس طرح آپ اپنے شیڈیول کو مینٹین کر سکتے ہیں کہ اگر دھوپ کی دھوپ میں تیزی آئے گی تو آپ اس کے ٹائمنگ کم کرتے جائے گا گرمیوں میں جہاں تک بات آتی ہے سن ٹائننگ کی تو اس کے لئے بھی میں آپ کو ریمیریز بتا دیتی ہوں سن ٹائننگ دور کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو کرنا کیا ہے کہ آپ کو لینا ہے کچھا آلو کچھا آلو کے آپ سلائس کر لیں اس کو جو ہے آپ اپنی چیرے پر بازو پر گردن پر جسم کا جو بھی حصہ دھوپ کی وجہ سے کالا ہو گیا ہو وہاں پہ رب کرنا ہے اس سے سن ٹائنگ دور ہو جاتا ہے دوسرا اگر آپ نہیں کر سکتے یہ تو ایک کام کریں آپ سب سے پہلے جو ہے اس کا کچھا آلو کا جو ہے جو ہے جوس نکال کے وہ رکھ لیں اور اس کی کیوب بنا لیں ٹھیک ہے اب آپ جب آپ کے پاس ٹائم ہے رات کی ٹائم پہ جس ٹائم پہ بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ایک کیوب نکالیں جہاں سن ٹائننگ ہے جو پارٹ بھی آپ کی باڈی کا کالا ہوا ہوا ہے چہرے پر جسم پر ہاتھ پر آپ وہ کیوب رب کریں اس سے بھی سن ٹائننگ دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور ایمیڈی ہے جو کہ اس میں لینا ہے آپ کو جو کا آٹا دہی اور ٹیمارٹر کا جوس یہ تین چیزیں آپ کو لے کر مکس کرنی ہے پیسٹ بنانا ہے اور جہاں پر بھی سن ٹائن ہے وہاں پر لگائیں اور اس کو ڈرائی ہونے دیں دس سے پندرہ منٹ اس کے بعد تھنڈے پانی سے اس کو واش کر لیں اس سے سن ٹائننگ دور ہو جاتی ہے تو ان ریمیڈیز کو استعمال کریں اور اگر آپ کے سن ٹائننگ ہو گئی ہے تو اس کو کم از کم ویک میں کنٹینیوسلی ایک ویک استعمال کریں اس کے بعد آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا ایک دو دن سے کوئی فرق نظر نہیں آتا کوئی بھی ریمیڈی آپ یوز کر لیں اس کو آپ تھوڑا سا کنٹینیوسلی یوز کریں گے جب ہی اس سے کوئی بھی ریزلٹ سامنے آتا ہے کم از کم ایک ویک لازمی استعمال کریں اور یہاں پہ یہ مرگے اور مرگیاں بہت مزی سے سن لائٹ لے رہے تھے پھر تو دیکھے کے بعد جو ہے دوپ میں بادل آ گئے اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ فوراں بارش ہونے والی ہے اور یہ ویڈیو لائک نہیں کری شیئر نہیں کری تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو اگر سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب بھی کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فوراں سے مل سکے اور آج سے ہی سورج کی شواہوں سے جو تبانائی حاصل ہوتی ہے اس کو ضرور اپنی لائف کا حصہ بنائیے چاہے آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو ویکنڈ پر ہی ایک دن ویک میں آپ ضرور سورج کی جو شواہے ہوتی ہیں اس سے تمام ویڈیو حاصل ضرور کریے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں کتنے مزے سے سن لائٹ انجوائے کر رہے ہیں بہت ہی مزہ آرہا ہے ان کو دوپ بہت انجوائے کر رہے ہیں اپنے پر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں مرگیاں نورن ہر طرف انجوائے کر رہے ہیں آگے سے پیچھے سے پر کھول کھول کے اپنے پروں کو دوپ لکھا رہی ہیں ان کو بہت ہی مزا رہا ہے لیکن جب آگے جائے کے جو اگدم سے دوپ ختم ہوگی بادل آئے ہوئے ہیں اوپر بادل اگدم سے آ جائیں گے دوپ ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو بارش کا اگدم سے ہوا تھا وہ جب یہ بھاگے ہیں اینڈ تک ویڈیو دیکھئے گا اس میں آپ ضرور دیکھئے گئے بھاگ کے فوراں اپنے گھر کی طرف بھاگے ہیں موسیقی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بادل میں آپ کو دکھاتی ہوں کیمرہ اوپر لے جا کے اسمان کی طرف موسیقی 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 اور یہاں یہ مرگی اٹھ کے آر گئی ہے اوپر کی طرف آہستہ آہستہ یہ کچھ دائے بائیں دیکھ رہی ہے کچھ کرنا چاہ رہی ہے اور یہاں اس نے پر پھلائے اور پیچھے سے وہ دونوں بھی اٹھ کے آگئے پر پھلائے انہوں نے بھی بھاگتے بھی آگئے اس کے پیچھے پیچھے اپنے گھر کی طرف آگئے ہیں اب یہاں دیکھئے کہ یہاں پہ ویدر چینج ہونے والا دوپ دوپ ختم ہونے والی ہے اور یہ ایک دم سے بھاگیں گے اپنے گھر میں اندر کی طرف یہ وہ جو سیند آنا اور یہاں دیکھیں یہ دوپ ختم ہو گئی ہے یہاں پہ شیڈ آگیا ہے دوپ ختم ہو گئی ہے بلکل دوپ ختم ہو چکی ہے ایک دم سے ختم ہوئی ہے اور شاید اس چیز کا ان لوگ کو پہلے سے آئیڈیا ہو گیا تھا جو یہ اٹھ کے بھاگ رہے تھے اپنے گھر کی طرف اور اب یہاں پہ ایک دم سے بارش سٹارٹ ہونے والی ہے ہوئی نہیں ہے ابھی تک یہ پھر بھی دو دو ٹیل رہے ہیں اور ایک دم سے یہ بھاگیں گے یہ دیکھئے یہ بھاگنا شروع کیا کیونکہ ان کو سمجھ آگیا کہ اب بارش ہو جائے گی فوراں تینوں کے تینوں بھاگے ہیں یہ اسمان کی کنڈیشن تھے اس وقت اچھا خاصے بادل آئے ہوئے تھے فل کور ہوا تھا اسمان ہر طرف سے کالے کالے بادل آئے ہوئے تھے ایک دوب بھی تھی لیکن جو سورج تھا وہ بادلوں میں چھک چکا تھا سو میں نے سن لائٹ کو بہت انجوائی کیا جتنی بھی ویڈیو شوٹ کرتے وقت میں نے سن لائٹ لی مجھے بہت مزا آیا اس موسم میں تو سن لائٹ بہت میں انجوائی کری ہے کیونکہ ونٹر سیزن ہے آپ بھی اپنے گھروں میں سن لائٹ ضرور لیجے یہ اسمان دیکھ سکتے ہیں سن لائٹ 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 موسیقی